مجلس کے مرغمین کے لئے سامینِ مجلس، ناظرینِ مجلس ساکرینِ مجلس کے مرغمین کے لئے بخصوص بانیانی مجلس کے جملہ مرغمین اور محمد والے محمد کے چاہنے والے وہ مرغمین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ایک سورہ فاتحہ مجلس کے مرغمین کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام حمد ہے اس ذاتِ واجب کے لئے جو ہر حمد کے لائک ہے الدرود و سلام ان ہستیوں پر جن کو خل کرنے والا ان کو خل کرتے ہی خود درود میں مشروف ہو گیا مطرم سامین اما بعد وقت کالا تبارک و تعالیٰ فی کتاب المبین وہو واسطگو صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ نور و کتاب المبین صلوات پاکر بلوزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے مکتبِ حسینِ دکانے میں جتنے قدم آپ نے اٹھائی ہیں نمازِ حسین میں بیٹھ کر جتنی ساسے آپ نے لی ہیں پاکر بلوزت انہیں معاون فرمائے کہ آپ کے گناہ صغیرہ اور قبیرہ معاو فرمائے محترم سامیت مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر پڑ چکے میرے بعد مجھ سے بہتر ممبر پر موجود ہیں اور ان بہترین کے درمیان میں ممبر پر حاضر اس لیے ہو گیا ہوں تاکہ درِ بطول کے جاروب کشوں میں اپنا نام لکھوا سکنا یاد رکھے گا کہ مجمع آپ جیسا ہو پڑھنے والے ذکرِ علی کریں اور ذکرِ علی کسی روایت سے نہیں قرآن کی آیت سے ہو تو یاد سبانہ حیدری میرا بس نہیں چلتا کہ چلتے میں سورج کو تھام لوں کہ یہ ذکر تا قیامت قائم رہے میرے اختیار میں نہیں ہے کہ چلتے میں چاند کی چرم کو روک لوں تاکہ یہ ذکر کبھی رومی نہیں میری اختیار میں نہیں ہے کہ بارہ گھروں کی اس گھڑی پندر دربدر ہوتے تین کانٹوں کو روک سو میری آواز آواز چھوڑے کلیر کرو توجہ ہے نا میرے اختیار میں نہیں ہے یہی تو چھوڑہ سو سال سے ممبرِ حسینی پہ کھڑے ہو کر ہر دشمنِ حیدرِ قرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہی تو بتا رہے ہیں کہ جو چلتے میں سورج کا محتاج ہو وہ محتاجِ زمانہ ہوتا ہے اور سورج جس کے اشارے کا محتاج ہو وہ امامِ زمانہ ہوتا ہے دونہ ہاتھ بلند کر کے باگرہ بلزت قرآنِ مجید میں ہر مسلمان کو مخاطب کر کے آباد و شاد رہی فرما رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں ہم نے محمد و مصطفیٰ کی طرف ایک چیز نہیں بھیجی ہم نے بھیجی ہیں دو چیزیں اب دیکھئے اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ قرآن کافی کہنے والوں اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو قرآن کافی سمجھنے والوں جس نے قرآن سے پہلے نور کا دامن لکھا مانا قرآن بھی اس کے لئے کافی نہیں ہو سکتا بھئی یہ اتنا منجمع بیٹھا ہوا ہے مجھے بتائیے اللہ کہتا ہے ہر خوشکتر ہم نے قرآن مجید میں لکھ دیا نماز کا حکم قرآن میں ہے کے نہیں ہے روزے کا حکم قرآن میں ہے کے نہیں حج کا حکم قرآن میں ہے کے نہیں میں کہتا ہوں تمہیں تمہاری چکے قسم ہے مجھے بس یہی بتاؤ کہ اللہ نے نور بھی ناصل کیا ہے قرآن بھی بھیجا ہے اور ترتیب یہ بتاتی ہے نور پہلے آیا ہے قرآن بعد میں آیا ہے کہ وہ جو ہے بھئی نماز کا حکم ملے گا طریقہ نماز نہیں ملے گا روزے کا حکم ملے گا اوقات روزہ نہیں ملے گا حاج کا حکم ملے گا لیکن صدیقہ حاج نہیں ملے گا اب لے اول اللہ میرے سامنے رکھو اس کا سر پر قرآن اور قرآن کافی کہنے والوں سے پوچھو دسئیم اور جو قرآن عبادت کے لئے کافی نہیں ہے وہ ہدایت کے لئے کافی کیسے ہو جائے ہیں عباد و شادر حیدری یاد رکھیں اللہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھو جس کا رشتہ نور سے نہیں ہے اس کا رشتہ قرآن سے بھی نہیں جو نور کے منکر ہیں قرآن بھی ان کو راہ راست پر نہیں لاسکتا توجہ کے تعلیم ہوں یہی وجہ ہے کہ جب بھی یہ نماز پڑھتے ہیں کوئی بھی نمو سلدے پر کھڑے ہو کر اعلان کر کرتے ہیں ایت نصرات المستقیم یاد رب العزت ہمیں سیدھا راستہ دکھا ایت نصرات المستقیم قرآن کی آیتیں سامنے لیا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھئی کلمہ تُنے پڑھ لیا کہہ رہا سیدھا راستہ دکھا تو نے وضو کر دیا Bryan سیدھا راستہ دکھا مسلپ آگیا کہا سیدھا راستہ دکھا فجر پڑھ لی کہا سیدھا راستہ دکھا شیعہ نے حیدر کرار کو چھوڑ کر حر فرقہ کہتا ہے یارب عزت همیں سیدھا راستہ دکھا لیکن جب شیعہ نے حیدر کرار وضو کر کے مسلپ آگیا اور کہتا ہے عید نصراتمز زکیم تو یہ نہیں کہتا سیدھا راستہ دکھا ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب العزت درے زہرہ دیکھا رہے بس ہمیں اس راستے پہ قائم رہے ہیں عباد و شادرے سلامت رہیے یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہیں یہ زبانے کسی کے محتاج نہیں بھئی توجہ ہے نا کہ ہمیں اس راستے پہ قائم رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت واجب کرنے والا رب ہے عبادت کا طریقہ کون بتائے گا عبادت کا صلیقہ کون بتائے گا نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھئی اللہ نے نماز واجب کی ہے اللہ نمازی نہیں ہے اللہ نے روزہ واجب کیا ہے اللہ روزہ دار نہیں ہے اللہ نے حاج واجب کیا ہے اللہ حاجی نہیں ہے لیکن تمہیں تمہارے چھک کا واسطہ دے کر کہتا مجھے بتاؤ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں لیکن اللہ شرح کے عبادت نہیں ہے نا جانے محمد والے محمد سے اس ذات کو کتنی محبت تھی جب ان پر درود واجب کیا تو اللہ آواز دے کر کہتا ہے فرشتو میں بھی درود بھیجتا ہوں تم بھی درود بھیجو تو درود بھیج کر اللہ شریف بھی درود میں شریف ہو جاتا ہے عبادت شاد رہی سلامت رہی دونہ حق بلند کر کے حیدری میں شکر گزار میں شکر گزار یاد رکھئے گا بھئی سرات مستقیم کہتے کسے ہیں ہم قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید بتا تو سیخ والد صاحب کا ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے لگو ہے کہ بتا تو سیخ سرات مستقیم کہتے کسے ہیں اس کی پہچان کیسے کی جائے اس کو جانا کیسے جائے اس پر چلا کیسے جائے تو سرات مستقیم قرآن مجید قندر عباس دیکھ کر جاتا ہے ادھر ادھر بھنڈک نہیں میرے حرف گن تو صحیح علیف لام سواد رے علیف توے کتنے ہوئے چھے المستقیم علیف میم سین تے کاف یہ میم آٹھ چھے اور آٹھ چودہ قرآن یہی تو بتا رہا ہے یہی چودہ کا راستہ ساتھ مستقیم ہے عباد و شاد رہی اور کسی کی سمجھ میں ابھی بھی نہ آئے تو آؤ میں بتاتا ہوں قرآن مجید میں اللہ آواز دیکھ کر کہہ رہا ہے لا اقسمو بے حاضر بلد و انتا انتا ہلن بے حاضر بلد اے محمد مصطفیٰ میں کبھی بھی شہریں مکہ کی قسمیں کھاؤں گا لیکن کھاؤں گا تب جب تیرے قدم اس شہر میں آ جائیں گے کیوں؟ جہاں تیرے قدم آ جائیں وہی جگہ تو سراطم مستقیم ہے میں آپ کو قسم دیتا ہوں سننی ہے سننی رہے شیعہ ہے شیعہ رہے پر ہوتا پرواز کر کے جملہ آپ کے حوالے کرتا توجہ میری طرف اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو سراطم مستقیم آپ کو سمجھ نہیں آپ کو دکھائی دے جائے گی یا یاد رکھنا جہاں محمد مصطفیٰ کے قدم آ جائیں وہ جگہ سراطم مستقیم ہے یہ قدم مکہ میں آ جائیں مکہ سراطم مستقیم یہ قدم مدینہ میں آ جائیں مدینہ سراطم مستقیم یہ قدم میدان جنگ میں آ جائیں میدان جنگ سراطم مستقیم جو تھکا بٹا ہے اس لئے چھپی ہے جو مجلس میں بٹا ہے جو اللہ حوالے کرنے لگا یہ قدم بودھ خانے میں آ جائیں بودھ خانہ عبادت خانہ بن کر سراطم مستقیم یہ قدم پلان کے منبر پر آ جائیں پلان کا منبر سراطم مستقیم یہ قدم درِ زہرہ پر ٹھین جائیں درِ زہرہ سراطر مستقیم اور اللہ مجھے بتا تو صحیح جہاں نبی کے قدم آ جائیں جب وہ جگہ سراطر مستقیم ہے تو اگر کسی کے قدم مغرِ نقوت میں آ جائیں اب آدھو شاہد رہو سلامت رہو یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو پہلے آدمی سے آخری آدمی تک دونے ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے نعرہِ حیدری توجہ ہے کہ نہیں ہمیں کہاں دھوکوں میں ڈالتے ہو یاد رکھئے گا کوئی ہمیں ولایت ہے جسے روک نہیں سکا کسی کو جرت نہیں اور چودہ سو سال سے کوئی یہ جرت کر بھی نہیں سکا جب تک کہ اپنے مخالف سے نہ مل گیا نہیں نہیں جملہ ضائع کر دیا آپ بھائی دیکھیں جب تک اپنے نہ مل گئے ہم چودہ سو سال سے کہہ رہے ہیں کہ علی کو کسی مقام پر باطل نہ کہو جب آگے کہ جناب یہاں باطل ہے یہاں واجب ہے کہ آپ غیر بھی اٹھ کھڑے ہوئے کہ جناب اب ازانوں سے بھی نکالو اور وہ دن دور نہیں ہے جب یہی نعرے اور مطالبے ہوں گے کہ ازان میں سے نہیں یہ تم نے نماز میں سے بھی نکالا ازان سے بھی نکالو اور کلمے میں سے بھی نکالو خدا کی قصر میں انبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں ہمارے جسموں سے روح تو نکل سکتی ہے ہماری عبادتوں میں سے ولایت علی نہیں نکل سکتی ہے یہ ہم نے تو شامل نہیں کی ہم نے کس نے کہا کوئی ذاکرین کی میٹنگ بلائی گئی کوئی بانیان بلائی گئے کس نے کہا کہ ولایت علی واجب میرے بھائی کیامت پر بوازہ بلند درود پڑھ دیجئے نہیں یہ باوازہ بلند دے تو اس سے ہیستہ درود سنا دیجئے یاد رکھے پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے زیادہ دیر زحمت دینی نہیں لیکن یہ سمجھ کس کو آئے گی ولایت علی کی سمجھ کس کو آئے گی جملہ آپ کے حوالے کرنے لگوں اگر کسی نے سمجھنا ہے کہ ولایت علی کہتے کسے ہیں تو آؤ اہل سنت کے امام کی خلیفہ کی ایک بات آپ کے حوالے کرنے لگوں سوائی کے محقہ کے اندر کس نے خلیفہ دوم سے پوچھا تھا ہمیں بتائیں تو صحیح جنت میں کون جائے گا خلیفہ دوم سے پوچھنے والے نے پوچھا ہمیں بتائیں جنت میں کون جائے گا یہ آگلہ مجمع چھپ ہوگے تو مجھے دکھ ہوگا خلیفہ دوم مسترہ کر کہنے لگے کوئی شریف ہی جائے گا کون جائے گا یک زبان ہے کوئی شریف ہی جائے گا پوچھنے والے نے پھر پوچھ گیا ہمیں بتائیں تو صحیح شرافہ کمیار کیا ہے اس کی بلدی کیا ہے اس کی حضور کیا ہے اس کی رموز کیا ہے نہ کتاب ہماری ہے نہ لکھنے والا ہمارا ہے موسموانوں کو خلیفہ دوم وہ پکار کر کہتے ہیں اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ شریف کسے کہتے ہیں تو آؤں میں اعلان کر کے کہتا ہوں لا یتیمو شرف ہو اللہ بے ولایت علی ابنہ بھی دالیں وہ کوئی بھی شریف ماں کا بچہ ہوئے نہیں سکتا جب تک کہ علی کی ملائے کئی کلام نہ کرتے ہیں اب آگو شاد رہی سلامت رہی حیدری میرے بھائی بیٹھے میں ان سے پوچھئے یہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا زاکرین تو بانی کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ خدمت کریں پاک رب العزت بانی یہ مجلس کو آباد و شاد رکھے تو کسی کو شربت کسی کو چائے پیش کی جاتی کازمی صاحب جانتے ہیں میرے بھائی بھی بیٹھے میں ہم لوگ بیٹھے تھے چائے آئی میں ان کا کبلہ میں تو پیتا نہیں ان کا بھائی بانی نے بڑی محبت سے تیار کروائی ہے گھر سے بن کر آئی ہے بڑی خوشبودار ہے بڑی ذائقے دار ہے بڑی مٹھی ہے میں نے بات مان لی میں نے جو ایک سپلیا میں ان کا واہوا طالبین سمجھ کے میرے ساتھ مزاق کیا آپ نے آپ کہتے ہیں میٹھی ہے میرے والی تو کڑوی نکل آئی کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے میں نے کہا کیوں ممکن نہیں ہے کہا بھائی ایک تھرماؤس میں سے تین کب ڈالے گئے ہیں یہ کیسے ممکن ہے دو میٹھے ہوں ایک کڑوہ ہو میں آگے سے اورہ کر کے بھولا ہوں میں نے کہا کیوں ممکن نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ تھرماؤس میں سے جو تین کب نکالے گئے ہیں دو میٹھے نکل آئیں ایک کڑوا نکلا ہے پھر ان دونوں بھائیوں نے مجھے سمجھایا بھائی یاد رکھیں جب ضرف ایک ہونا تو مظلوف کے ذائقے میں فرق نہیں آتا ضرف ایک ہو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میری آواز کیسے پہنچ رہی تھوڑا سا گلے نے گلہ کیا ہوا ہے لیکن جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہاتھ اٹھا کر میرا ساتھ ضرور دے دی جگہ کہتے ہیں کہ اگر ضرف ایک ہو تو مظلوف کے ذائقے میں فرق نہیں آتا میں نے کہا کبرا آپ کیا کی دو کو میرا سلام ہے ہم چودہ سو سال سے ہر منبر پر گھڑے ہو کر ہر دشمن حیدر قرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا رہے ہیں کہ کہنے والا اللہ ایک ہے پہنچانے والا رسول ایک ہے سنانے والی کتاب ایک ہے درش کرنے والی کتاب ایک ہے کہیں اللہ کہہ رہا ہے اتی اللہ اتی الرسول وَعُلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ کہیں اللہ کہہ رہا ہے کتاب بتانا یہ چاہ رہی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں تین عطاعتِ واجب کی ہیں تین بلائتِ واجب کی ہیں ایک اللہ کی عطاعت ایک رسول کی عطاعت ایک علی کی عطاعت ایک اللہ ولی ایک رسول ولی ایک علی ولی مم اللہ مجھے بتاتا سہی جب ایک دھرماؤس میں سے نکلے ہوئے تین کپوں میں سے دو میٹھے ایک کڑوا نہیں ہو سکتا تو قرآن کے تین ولیوں میں سے عبادت کے اندر دو واجب ایک باطل کے ایسے ہو جائے اب آگو شاہد ہے سلامت رہا میں شکر بزار ہوں اب آگو شاہد دو جو ہے کریں علی کو ادھر سے ہٹا دو علی کو ادھر سے ہٹا دو ہم نے تمہارے کہنے پر علی کو مانا ہے نہیں ہم نے مانا ہے رسول کے کہنے پر اور رسول صبح پوچھو تو صحیح جب کعبہ موجود ہے تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتے جب جماعت موجود ہے تو نماز با جماعت کیوں نہیں کرواتے خود تو رکوب کرتے ہیں لیکن کرنے کا حب نہیں دیتے خود تو سجدہ کرتے ہیں لیکن کرنے کا حب نہیں دیتے تو رسول نے مسکرہ کر کہا ہاں کعبہ ہے اسے سجدہ اس لیے نہیں کرتا کیا بھی کعبہ کا مولود نہیں آیا ہاں جماعت ہے نماز با جماعت اس لیے نہیں کرواتا کہ ابھی جماعت کا ایمان میں آیا ہاں رکو تو کرتا ہوں لیکن کرنے کا حکم اس لئے نہیں لیتا کہ حالت رکو میں اموٹی زکاة میں دینے والا نہیں آیا ہاں سجدہ تو کرتا ہوں لیکن کرنے کا حکم اس لئے نہیں لیتا کہ حالت سجدہ میں سر کٹانے والا نہیں آیا اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب بغیر علی کے بغیر علی کے اللہ کی نماز وہاں سے یہاں نہیں آتی تو بغیر علی کے ملہ کی نماز یہاں سے وہاں کیسا چلی جائے تو وجہ ہے کہ نہیں اب آگ و شاد سلامت ہو تو وجہ ہے نا میں اکثر کہتا ہوں اگر علی کو سمجھنا ہے نا تو کسی سے نہ سمجھو اپنے اپنے رہبروں سے سمجھ لو پوچھنے والی بھی عام نہیں بتانے والا بھی عام نہیں پوچھنے والی وہ بی بھی ہے جو عم المومنین کہلاتی ہے بتانے والا وہ خلیفہ ہے جو خلیفت المسلمین کہلاتا ہے بیٹے نے پوچھ لیا بابا بتائیں گو سعی میں دیکھتی ہوں کہ علی جب بھی سامنے سے گزرتے ہیں آپ کے نظریں ان کے چہرے سے ہٹتی نہیں ہے یہ میدان میں جاند میں لڑائیں کر رہے ہوں تو آپ کے نظریں ان کے چہرے پر یہ گری سے گزر رہے ہوں تو آپ کے نظریں ان کے چہرے پر یہ گھر پشریف نہیں آئیں تو آپ کے نسلیں ان کے چہرے کا تواب کرتی ہے وجہ کیا ہے خلیفت المسلمین بتانے والے ہیں ام المومنین لکھانے والی ہے خلیفت المسلمین یہاں پر مسکرات کر کہتے ہیں کہ تو ام المومنین ہے کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے جبرائیم سے کہا جبرائیم نے رسول کو بکایا رسول نے امت کو سنایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا اللہ نے این عبادت بنا دیا عباد و شاد رہی ہے سلامت رہی ہے حیدرین یہ عبادت کیوں بن گیا یہ آپ کے ہمارے اختیار میں نہیں ہے بھائی ذاکرین بڑی ایک فیرست بڑے نام ممبر پہ موجود ان سے پوچھئے گا شاید ان کی کہیں کسی کتاب پر نظر ہو اور گزرا ہو کہ مجھے بتائیں سوالاک انبیاء آئے اولیاء آئے اوسیاء آئے میں کہتا ہوں لگاؤ ایک میدان رکھو درمیان میں تب سے بٹھاؤ رسول کو کھڑو کھڑے کرو سارے انبیاء لائم میں اب جو ابھی تک علی کی ملائے تو سمجھ نہیں سکے اور کہیں واجب کہیں باطن لکھتے ہیں ان سے کہو جاؤ رسول کے پاس قدموں پہ ہاتھ رکھ کر بس ان سے پوچھو یہ جتنے نبی کھڑے ہیں کیا کسی نبی کا چہرہ دیکھنا بھی اللہ نے عبادت担ایا ہے مجھو بتا جب نہیں بنایا تو جس کا چہرہ دیکھنا عبادت بنایا ہے اس کا عبادت میں آنا عبادت کو باطل کیسے کردے گا آخر جملہ آپ کے حوالے کرنا لگو یاد رکھو گا علی کا چہرہ اپنا تو ہے نہیں یہ وسیلہ تندر آیا ہے اللہ کی طرح سے اس کی آکھیں اس کی آکھیں ہیں اس کا چہرہ اس کا چہرہ ہے اس کے زبان اس کے زبان ہے اس کے کان اس کے کان ہے علی علی نہیں ہے یہ عہم اللہ بھی ہے یہ وجلہ بھی ہے یہ لسان اللہ بھی ہے یہ جب اللہ بھی ہے یہ ید اللہ بھی ہے جہاں سے یہ آیا ہے وہ بید اللہ بھی ہے جو اس کا دوست ہے وہ رزی اللہ بھی ہے اور جو علی کا دشمن ہے وہ لانا جللہ بھی ہے عباد و شاد رہ سلامت رہ یہ ہاتھ کسی کا محتاج ہے یہ زبانے کسی کے محتاج نہیں خدا کی قصہ آپ کے لیے ماننا مشکل ہوا ہوا ہے لیکن علی کی بیٹیوں نے شادرِ قربان کر دی تو ولایت کے خاطر وہ بی بی جن کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا وہ دین کے اجالے میں بندے ہاتھوں کے ساتھ بھائی کے لاشے کے کھڑی کہہ رہی تھی آنتا آخی کیا میرے نانا رسول کے کندوں پہ بیٹھنے والا حسین تو یہ مجمع مجھے بتائے زاکرین بیٹھے ہوئے رکھو ان کے سر پر قرآن مائیں بہنیں ان کے پردے سلامت رہیں بھائی دس سال کے بعد آئے پچاس سال کے بعد آئے یہ جگرے سالوں کے بعد آئے بہن پہچکن جاتی ہے نا جانے امت نے کیسا عزرِ رسالت دیا کہ ایک راحت کے بعد بی بی زینب بھائی حسین کو نہ پہچان سکیں اور کھڑی کہہ رہی تھی بھائیہ مجھے بتا تو سہی یہ تیری انگلی کہاں گئی یہ تیرا کمر بند کہاں گیا بھائی بہنے واقعات نہیں بھولتی میں جانتی ہوں کہ جس عید کے دن چندت کے درزی سے ماں نے تیرا جوڑا منگوایا تھا اگر تو اجازت دے وہ چندت بھی موجود ہے وہ درزی بھی موجود ہے تیری زبان میں ماں والی تاثیر بھی موجود ہے حسین سے جملہ سنوگے اگر حسین تو اجازت دے عید والے دن جس درزی سے ماں نے تیرا عید کا جوڑا منگوایا تھا آج کربلا کے اندر یہ بہن اسی درزی سے تجھے چندت کا کفن منگوا دے شہید آزم گلاش تڑک کے کہتی ہے بہن زحمت نہ کر جتنا انگلی کی لالچ میں انگلی کی لالچ میں انگلی نہیں چھوڑی تیرے سر کی چادر نہیں چھوڑی وہ چندت کا کفن کب چھوڑے کے کہا بھائی تو بے کفن دفن ہو جا لیکن تیری بے کفنی کا اتنا پرچار کروں گی کبھی کوفہ میں کبھی شام میں کبھی شرابی کے دربار میں کہ قیامت تک مرنے والا تیری کربلا کا کفن نہ مانتا رہے مجھے زینب نہ کہنا ہے سلامت رہی سلامت رہی